جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈھرا دیا وہ قدم قدم پہ بہگ گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹ تیسی سٹوری پیش کرنے جا رہی ہوں آئے شروع کرتے ہیں ایک گھوڑا ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے رستے میں ایک گڑا آتا ہے اور وہ گھوڑا اس گڑے میں گر جاتا ہے اور اس سے باہر نکلنے کے لئے کافی کوششیں کرتا ہے کافی ہینے آناتا ہے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اس گھڑے سے باہر نہیں نکل پاتا اب ہوتا یہ ہے کہ گھوڑے کا مالک پہلے تو ترقیبیں سوچتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے کو کسی طریقے سے باہر نکالوں مگر جب اس کے تمام ترقیبیں ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے دماغ میں ایک نیگٹیو خیال لانے لگتا ہے یعنی اپنے آپ کو سیٹس فائی کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ویسے بھی میرا گھوڑا بھوڑا ہو گیا تھا ایک نہ ایک دن میں نے اسے بیچنا ہی تھا اچھا ہوا یہ اس میں گر گیا اب یہ مر جائے گا پھر وہ سوچتا ہے کہ ویسے بھی اس گھڑے کو ایک دن میں نے بھرنا ہی تھا کسینا کسی نے تو اس گھڑے کو بھرنا ہی تھا چونہ میں بھردوں اس گھڑے کو تو وہ اپنے پڑوسی کے پاس جاتا ہے اس کی مدد لیتا ہے اور گھڑے میں مٹی ڈالنے شروع کر دیتا ہے گھوڑا بڑا حیران پریشان ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے نکالنے کے بجائے اوپر سے مٹی ڈالنے شروع کر دی ہے اس نے تو وہ پہلے تو زور زور سے چیختا ہے تو اچانک سے گھوڑے کا مالک محسوس کرتا ہے کہ گھوڑے کے چیختنے کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں تو وہ نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو پتہ کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑے کے اوپر جو بھی مٹی ڈالی جاتی ہے وہ اس مٹی کو اپنے جسم پر سے چھٹا کے اپنے پاؤں کے نیچے لے لیتا ہے اور اس کے پر کھڑا ہو جاتا ہے ایسے کرتے کرتے وہ کافی اونچا آ گیا ہوتا ہے اور مالک بھی مٹی بھینگتا رہتا ہے اور آخر کار گھوڑا اس گھڑے سے صحیح سلامت باہر آ جاتا ہے بہت مرتبہ ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہم پر کیچڑ اچھالتے ہیں ہماری گردار کشی کرتے ہیں ہمیں تانو ملامت کا نشانہ بناتے ہیں ہمیں ان باتوں کے لیے الزام دیتے ہیں جو ہم نے کبھی کی ہی نہیں ہوتی مگر کیا کہ ہم ان باتوں کو اپنے سر پر سوار کر لیں اور ان باتوں کی بوجھ تلے دب کہ اپنی زندگی کی خوشیاں اپنی زندگی کی بہاریں نہ دیکھیں نہیں ایسا نہیں آپ نے ان جو دراصل یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں یہ پتھروں کی طرح ہوتی ہیں انسان خود ویسلہ کرتا ہے کہ آیا کہ انہیں سر پر اٹھا کہ ان کے بوجھ تلے دبے گا یا ان پتھروں کو اپنے پاؤں کی نیچے لے کر ان پر سڑک بنا کے چلے گا یاد رکھئے گا خاک ڈالنے والے خاک ڈالتے رہیں ایک پور ازم انسان اپنا راستہ خود بناتا ہے آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بساندہ یہ ہوگی خدا حافظ